موسیقی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا سب سے بڑا گستاخِ رسول کس نے اللہ کی ڈر سے ایک پکا محل بنوایا کہ دیکھتا ہوں اللہ کیسے اس محل میں آ کر مجھے قتل کرے گا ابو سفیان سے ملاقات اور جنگِ بدل کا بدلہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو قتل کرنے کا حکم دیا ابو سفیان کعب سے وہ تاریخی سوال کیا پوچھا تھا وہ کون تھا جو اس دور میں کرزے کے بدلے عرب کی عورتوں کو اپنے پاس کروی رکھتا تھا کعب بن اشرف مکہ کیوں گئے تھے اتن بڑے محل اور سیکڑوں سپائیوں کے باوجود کعب بن اشرف کیسے قتل ہوا یہ سب جانیے اس ویڈیو میں کعب بن اشرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا سب سے بڑا گستا کے رسول جس نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے در سے یہ محل بنوایا تھا اور کہا تھا کہ اب دیکھتا ہوں اللہ کیسے اس محل میں داخل ہو کر مجھے مارتا ہے کعب بن اشرف ایک شاعر تھا اور اس کے ساتھ ایک امیر اور عیاش عرب بھی تھا جس نے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کی بعد میں اللہ تعالیٰ اور اسلام کے خلاف شاعری کرنے لگا اور عرب کے لوگوں کو کرزہ دینا شروع کر دیا بدلے میں پیسوں کے عوض لوگوں کو کہتا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھے جاؤ جنگِ بدر میں جب قریش مکہ کے لیڈر ابو جہل کے علاوہ اور بھی کافی لوگ قتل ہوئے تو کعب بن اشرف نے ان کا بدلہ لینا شروع کر دیا اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گلت لکھنا شروع کر دیا اور اپنے شاعری کے ذریعے لوگوں کو بتانے لگا کہ یہ ظالم ہے اور اس کے پیچھے مطلب ہو یہ مکہ کے قریش قبیلوں کو اکسانے لگا کہ آپ حملہ کرو مدینہ پر آپ لوگ اپنا بدلہ لو اور وہ یہاں تک کہ مکہ خود چلا گیا اور وہاں جا کر حضور پاک کے شان کے خلاف لکھنے لگا یہاں تک کہ وہ ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ لوگ بدلہ کیوں نہیں لے رہے تو ابو سفیان نے ایک سوال کیا کہ کعب سچ بتاؤ ہمارا دین صحیح راستے پر ہے یا محمد کا دین صحیح راستے پر ہے تو کعب بن اشرف نے کہا مجھے قسم ہے میرے آقاوں کی کہ آپ لوگ صحیح راستے پر ہو اور مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں وہ سچا ہی نہیں جانتے اس کے بعد کعب بن اشرف مدینہ واپس آیا اور حضور پاک کے شان میں لکھنا اور تیز کر دیا آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کوشش کی اور پیغام بھی بھیجے کہ تم ایسا مت کرو اور کعب بن اشرف ایک کٹر یہودی تھا وہ باز کہاں تھا پھر ہوا یوں کہ کعب بن اشرف ہر روز ایک خواب دیکھتا کہ تم غلط راستے پر ہو تمہارا انجام بہت برا ہوگا اس کے بعد وہ بہت پریشان رہتا تھا اس نے اپنے جادوگروں کو بلوایا اور اپنے خواب کے بارے میں ان کو بتایا تو ان جادوگروں نے خواب کی تعبیر کچھ یوں پیان کی تم نے کسی کے خلاف سازش کی ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں موت نصیب ہوگی یہ سن کر کعب بن اشرف ڈر گیا اور اس دور میں مضبوط دیواروں سے ایک قلعہ تعمیر کروایا چاروں طرف سے اپنے سیکڑوں محافظ کھڑے کر دیئے اور کہا دیکھتا ہوں کہ ان کا اللہ کیسے اندر گز کر مجھے قتل کرے گا یہ قلعہ آج بھی اس شکل میں محفوظ ہے اس کے دروازے اور دیواریں مضبوط اور جوڑی ہیں اصل میں پھر تاریخ کچھ یوں بتاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4549 میں حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کون کعب بن اشرف کو قتل کرے گا کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا قستاخ ہے تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کام سر انجام دوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اجازت ہے پھر محمد بن مسلمہ نے کہا مجھے یہ بھی اجازت دیں کہ میں بات ایک کہوں اور اس کا مطلب کوئی اور ہو تو حضور میں کہا ہاں کہہ دینا پھر وہ آپ حضور سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہوا محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف سے ملنے گئے تو پہلے اس کو اجازت نہیں ملی جب اس نے یہ یقین کروایا کہ میں گریب ہوں اور میں کرزہ لینے آیا ہوں اس حوالے سے کعب بن اشرف سے ملنا چاہتا ہوں پھر کعب بن اشرف نے دور سے ملاقات کی اور پوچھا کیوں آئے ہو تو تو محمد بن مسلمہ فرمائے میں رسول اللہ سے تنگ آ گیا ہوں گلتی کر کے اس پر بیعت کر لی تھی پر اب میں ان سے کچھ لینا نہیں چاہتا اس لئے آپ سے مدد لینے آیا ہوں اس طرح محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کا اعتماد حاصل کیا اور مزید گفتگو کی کعب بن اشرف نے کہا میں تمہیں کرز دینے کے لیے تیار ہوں بدلے میں تمہیں اپنی عورتیں ہمارے پاس گریبی رکھنی پڑے گی تو محمد بن مسلمہ فرمائے آپ بہت حسین اور جمیل ہیں میں عورتوں کے بدلے اپنے ہتھیار رکھوانا چاہتا ہوں برحال کافی بحث کے بعد کعب بن اشرف ہتھیاروں پر رضا مبھو گیا اور اگلے رات کو ملاقات تیپ آئی محمد بن مسلمہ اپنے ایک بھائی اور ایک صحابہ کے ساتھ کعب بن اشرف سے ملے گئے جو ہی کعب بن اشرف ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا یہ نشانی یہاں آج بھی موجود ہے اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہماری کافی ایج ڈی ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں جن کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چکریہ موسیقی